نمشکار دوستو میں ہم بلکت محمد سنگل اور سواغت ہے آپ کا میرے شنرل میں دوستو آج ہمیں سوشے میں بات کریں گے کہ کیا گارڈین ایجنز ہوتے ہیں کیا ہمارے رکشہ کرنے والے اچھ بلی آتمایں کہلو وہ ہوتی ہیں ایسی رکشت جو بیسکلی ایک ساتوک آتماوں کے روپ میں ہو کیا یہ پوسیبل ہے ہاں دوستو یہ پوسیبل ہے ہمارے گارڈین ایجنز ہوتے ہیں جو ہماری رکشہ کرتے ہیں ایسی آتمایں ہوتی ہیں اچھ بلی آتمایں جو فرشتے آپ کہلو جو ہماری رکشہ کرتے ہیں ہمیں بچاتے ہیں بہت سی پریشانیوں سے اب سب سے مہتو امپورٹنٹ بات جو اس پورے کونسپٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھرہم ہے کہ ہم ان کو بلا سکتے ہیں یا پا سکتے ہیں یا کوئی پروسیجر دوارہ ہم ان کو بلائیں گے یا ہمیں کوئی کریا کرنی ہوگی ان کا حوان کرنے کے لئے دوستوں اسی بھرہم میں آکے بہت سی اُلٹی سیدھی یوٹیوب ویڈیوز دیکھتے ہیں جہاں پہ اُلٹی سیدھی کریا دے رکھی ہوتی ہے کہ یہ کرو تو وہ گارڈین انجلز آ جائیں گے آپ کی رکشہ کریں گے اور اس چکر میں کسی نہ کسی نیگٹیوٹی کو چپٹا لیتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ڈھولتے ہیں دوستوں فرشتوں کا آنا فرشتے کسی بھی طریقے سے زور زبردستی سے بلائیں نہیں جا سکتے یا بھیک مانگ کے بلائیں نہیں جا سکتے یہ آپ کے خود کے جیون کے ستکرم ہوتے ہیں یا آپ واقعی میں بہت اچھی آتما ہے پویتر آتما ہے جو کشت پا رہی ہے تب اپنے آپ یہ کچھ بلی آتما ہے یا یہ فرشتے آپ کی رکشہ کے لئے آتے ہیں اور ہر انسان کے جیون میں فرشتے ہوتے ہیں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کے جیون میں فرشتے نہ ہوں اور یہ فرشتے ہر انسان کو کہیں نہ کہیں مدد کرتے ہیں اگر وہ انسان سچا ہے اور واقعی میں دکھی آ رہا ہے پریشان ہے لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے اس کی آتما اگر پریشان ہے کسی نیگٹیوٹی کے کارن یا کسی بھی اس کے کارن تو اس کی آتما کی ساتھ کرموں کی وجہ سے اور اس کی آتما کی پیورٹی کی وجہ سے یہ فرشتے اپنے آپ آکے ترہ ترے کے مومنٹس پہ مدد کرتے ہیں help کرتے ہیں protection کرتے ہیں بڑی بڑی انہونیوں سے بچاتے ہیں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا ہر وقت آپ کی help کرتے رہیں گے ہر وقت آپ کو problem سے نکالتے رہیں گے ایسا نہیں ہے کیونکہ بہت سی ایسی problems ہیں جو ہم کرموں کی سزا کے روپ میں بھوگ رہے ہوتے ہیں کچھ ایسی problems ہیں جو اچانک آتی ہیں جن کا فل جو ہے ابھی آیا نہیں ہوتا یا کچھ ایسی problems ہوتے ہیں جن کا سمادھان ہم خود اپنے ہی پرشات سے اپنی محنت سے ڈھون سکتے ہیں تو وہ problems جو completely ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں جو ہماری محنت اور قسمت سے بھی پار جاتی ہیں اور ہم deserving ہیں اگر تو ہی یہ فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں اور ایشور کے ہی دوارا یہ بھیجے جاتے ہیں اور سمیں سمیں پہ بھیجے جاتے ہیں کسی بھی روپ میں یہ آ سکتے ہیں کوئی بھی ایسا incident ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی نہ کسی طریقے سے بچ گئے سب کوس فور اگزامبل آج آپ نے کہیں جانا ہے گھومنے کے لیے وہ گھومنے کے جانا آپ کا ٹل گیا آپ یہاں پہ جو ہے گصہ کر رہے ہو کلیش کر رہے ہو مارے جانا ٹل گیا کیونکہ کوئی مہمان آگیا آپ کے گھر میں یا پھر کوئی جانا آدمی آ گیا جسے آپ جانتے بھی نہیں وہ آپ کا ٹائم کھا گیا گھنٹا دو گھنٹا اور جب بعد میں جب وہ چلا گیا آپ کوڑتے رہے بھی ہمارا جانا رہ گیا ہمارا جانا لیٹ ہو گیا تو آپ نہیں جا پائے اور آپ کو اگلے دن پتہ چلا کہ اس جگہ پہ اس رستے پہ جو کوئی گیا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی وہاں پہ ایسے کوئی accident ہو گیا یا ایک فلانا جگہ ٹرین تھی یا فلانا کار تھی اس کار سے یہ ہو گیا پر آپ اس میں نہیں بیٹھ پائے کیونکہ آپ بچ گئے تو ایک specific انسان آپ کے ہی وہ گھر کیوں آیا کیوں آپ کا ٹائم اس نے کھایا اچانک سے ایک انجان آدمی آیا تو یہ کسی بھی روٹ میں فرشتے آ سکتے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لئے یہاں تک ہی رہا چلتے آپ کو مل سکتے ہیں آپ کا دماغ change ہو سکتا ہے آپ کی decision making بدل سکتی ہے شروع میں ایسا لگتا ہے کہ یار یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا پر کئی نہ کئی ہمارے hit میں ہی اچھی ہوتی ہے جیون میں یوں کہتے ہیں نا ایسے بھی پلاتے ہیں کہ ہم چھوٹے فائدے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور ہم کڑتے ہیں روتے ہیں پر بعد میں ہمیں بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہوتا ہے جو میں پتا نہیں ہوتا تو جو پرستیتیاں بنتی ہیں کہ وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکلی تو وہ ضرور کسی betterment کے لئے ہی ہوتے ہیں for example آپ کسی کو چاہتے ہیں اس انسان نے آپ کو تھکرا دیا آپ کو آپ کے روپ کو لے کے آپ کی شریر کو لے کے آپ کو تھکرا دیا کیونکہ اور آپ کی بیجتی کر دیا آپ کو reject کر دیا آپ پریشان ہو اداس ہو دکھی ہو پر آپ آگے چل کے جیون میں چلتے ہو تو آپ دیکھتے ہو آپ کو اور بھی اچھا انسان ملا جو آپ کو اور بھی زیادہ پیار کر رہا ہے آپ کو سممان دے رہا ہے اور آپ کو ہر طریقے سے خوش رکھ رہا ہے تو اویس سی بات ہے آپ کو اب یہ سوچ ضرور ہوگی کہ اگر آپ اس وہ انسان پہلے والا آپ کو accept کر لیتا reject نہیں کرتا تو آپ اتنی بڑیا چیز کھو دیتے یوں کہہ لیجے کہ پتھر کے پیچھے آپ رو رہے تھے اور پتھر نے ہی آپ کو ٹھکرا دیا اور بعد میں آپ کو ہیرہ مل گیا تو ایسے instances جو منتے ہیں اس میں guardian angels کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے for example کبھی کبھی خود کی human presence لے کے مدد کرنا یا پھر آپ کے mind میں ایک second thought ڈالنا یا پھر سامنے والے انسان کا mind گھما دینا جس سے آپ کو شروع میں بھلی برا لگے پر وہ ہوگا آپ کے حد میں تو کھالی protection جو ہوتی ہے ان فرشتوں دوارہ guardian angels دوارہ کھالی جان کی protection نہیں ہوتی کہ کوئی accident ہو رہا تو اس سے بچا رہے ہیں ہمارے overall life کی analysis اگر ہم کریں تو ہماری life میں کوئی problem نہ آئے دکھ نہ آئے یا ان پریستیتیوں میں ایسے میں ہم فس نہ جائیں یا یہ نہ ہو جائیں تو بہت aspects ہوتے ہیں جہاں ہماری مدد کی جاتی ہے again سواری چیزز بات پر depend کرتی ہے کہ ہماری خود کی آتما کتنی پوتر ہے اگر ہماری آتما اچھی ہے ساتھوک ہے پوتر ہے تو اپنے آپ یہ فرشتیں ہماری مدد کرتے ہیں جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں پر اگر ہم خود ملین آتما کے ہیں ہم خود چلاک ہے خود ہم دھوکے باز ہیں خود ہم دنیا کو لوٹتے ہیں دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں بفکو بناتے ہیں اور خود ہم ایک طرف رو رہے ہیں 还有人 ے ایک طرف ہم لوگ قابلہ کر رہے ہیں ایک طرف ہم رو رہے ہیں کہ ہمارے創 ساتھ یہ ہوا وہ ہوا ادھر ہم اپنے رشتے داروں کے ساتھ برا کر رہے ہیں ادھر ہمارے رشتے رڑےڑے کرensaان چلی رہا ہے تو یہاں پہ پھر کوئی دکھی والی بات نہیں ہوتی جس سامنے والے نے آپ کو پتھر مارا آپ نے اٹھا کے ایٹ ماری تو یہ برابر کی بات ہوگی اس طریقے کے لوگ جو آپس میں ہی لگے رہتے ہیں تو وہاں پہ کسی فرشتے کا کام ختم ہو جاتا ہے آپ کو بچانے کا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بدلی کی بھاونہ آپ کے اندر برابر کی رہتی ہے جہاں پہ بھی کوئی آتما ہے جو آسائے ہیں انسانی روک میں اور کہیں نہ کہیں پروٹیکشن چاہیے تب بہت اتتک مدد ہ ہوتی ہے یہاں تک کہ بہت سے ایسے ٹوٹکے ہو جاتے ہیں برے برے تب بھی انسان بچ جاتا ہے میں اگر اپنے جیون کی بولوں جب مجھے یہ سب چیزیں بچپن سے دیکھنے شروع ہو گئی تھی اور جب میں نے پورا جان اس چیز کا لیا جب میں نے باقادہ شکتیوں کا آوان کیا اچھی شکتیوں کا جس سے مجھے ہر طریقے سے پروٹیکشن ملے ساکراتمک پوزیٹیو چیزیں جب میری لائف میں آئیں پوزیٹیو اورا پوزیٹیو سپریٹس میری لائف میں آ علاوہ میں نے یہ چیز ریلائز کری کہ اس سے پہلے سے ہی میری رکشہ ہو رہی تھی جب مجھے نیگٹیو سپریٹس دکھائی دیتی تھی اس ٹائم بھی وہ نیگٹیو سپریٹس مجھے بری طرح ایفیکٹ نہیں کر پائیں مجھے ایسا فیزیکل ہام نہیں کر پائیں جو جس کی کوئی بھی مندہ کلپنا کرے پر جو ایکسپیرینس تھے وہ بہت زیادہ کلیر تھے بہت زیادہ خوفناک تھے پر اس کے بعد بھی I was surviving every minute every moment اور وہ جو پل تھے ایک کے بعد ایک نکلتے گئے نئے نئے انسیڈنس دیکھنے کو ملتے گئے پر وہ جو جرنی تھی جب تک کہ میں صحیح اس میں نہیں آگیا جب تک میرے کو شکتیاں نہیں مل گئی تب تک کی جو جرنی میں نے کاٹی تھی بچپن کی اس میں بھی میری رکشہ جو ہے فرشتے کرتے تھے اور یہ بات مجھے بعد میں ریلائز ہوئی جب میرے پاس سکراتمہ کب شکتیاں ہیں تو شکتیاں بھی بتاتی ہیں کہ اس ٹائم میں کس طریقے سے آپ کی رکشہ ہوتی تھی پر اس ٹائم میں بچپن میں بھر بندہ سوچتا ہے اتنی پرابلمز ماری لائف میں کیوں ہیں کوئی میں بچا نہیں رہا تو بہت حد تک بچاو ہو رہا ہوتا ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا کیونکہ اگر وہ بچاو بھی نہ ہو رہا ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا تو اسی وجہ سے آپ کو یہ بھی کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ جیون میں پریشانی آئی ہے کوئی درگٹنا بھی ہوئی ہے جس میں آپ بچ گئے ہو تو اگر کسی گاڑی وغیرہ کوئی کھلی چوٹ لگی ہے یا آپ کی کسی گھر میں آپ گرے ہو کہ چھوٹی موٹی چوٹ لگی تو پھر بھی آپ سمجھو کیونکہ آپ بہت بچاو ہو گیا کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ پریشتی ہیں اور کتنی بگڑ سکتی تھی کتنی خراب ہو سکتی تھی پر اس سے بیٹر آپ ستیتی میں ہو اور آپ کا بچاو ہو رہا ہے چھوٹی موٹی آپ علاج کرا کے ٹھیک ہو رہے ہو تو کہیں نہ کہیں فرشتوں کا ہی کام ہے فرشتوں کے روپ میں ہم اکثر کئی لوگ اپنے پتروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور پتروں کو بھی ہم گارڈین انجلز کی کیونکہ اویسی بات ہے اگر وہ کہیں جان ہی رہے ہیں ہمارے گھر میں ہیں ہماری رکشہ کر رہے ہیں ہمیں بچا رہے ہیں علاج بلاؤں سے تو وہ بھی کسی انجل سے کم تھوڑی ہیں کسی فرشتے سے کم تھوڑی ہیں تو ہمیں ہر طریقے سے ایشور بچاتے ہیں ان پارالوکک شکتیوں سے ان نکراتمک شکتیوں سے علاج بلاؤں سے ایسے سنکٹوں سے جن سنکٹوں سے کوئی بھی انسان جس کا پالا پڑے تو روح تک آپ جائے پر پھر بھی ایسے بہت بدنصیب ہوتے ہیں لوگ جن کی رکشہ نہیں ہوگا جو چاہے آپ کہلو کرموں کا بھوگ بھوگنا چاہیے کہلو کہ اب ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے جو سامنے والا کر رہا ہے وہ کبھی نہ کبھی بھوگے گا تو بہت لوگ ایسے ہیں جن کی جیون میں انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا ایشور بھی نہیں کر رہا فرشتے بھی نہیں کر رہے پر پھر بھی کہیں نہ کہیں ہماری کچھ حد تک تو مدد ہوئی رہی ہوتی ہے چاہے ہم مانے یا نہ مانے ہمیں یہ بہت بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنے اوپر وشواس رکھنا ہے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے اپنی آتما کو اچھا بنانا ہے کوئی بندہ کیسا ہی برا ہے ہمیں کسی کے ساتھ مکسپ نہیں ہونا اپنے آپ کو وہ تو بھوگی رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم برا کرنا شروع کر دیں جو ہم بھوگ رہے ہیں اس سے ہمارے کوئی بھی چاہے پچھلے جنم کے پاپتے چاہے جنم کے پاپتے وہ کٹ رہے ہیں پر اگر ہم اس میں اچھا ہی ایڈ کر دیتے ہیں سب کے ساتھ اچھا کرنا جانوروں کی دیکھ بال کرنا ست کرم کرنا کسی کے ساتھ برا نہ کرنا کسی بھی وے میں تو کہیں نہ کہیں ہماری جو ارکشہ ہوگی پھر ہم dependent ہونے کی ضرورت نہیں کسی بھی چیز پہ ہماری خود کی آتمک شکتی ہی بچائے گی ہماری positive ہو رہا ہی بچائے گی اور کہیں نہ کہیں وہ فرشتے بھی attract ہوں گے وہ guardian angels بھی attract ہوں گے ہماری پویتر آتمہ کو دیکھتے ہوئے سنگٹ میں تو جی ہاں guardian angels ہوتے ہیں بلکل بھی کالپنک concept نہیں ہے it is a real concept پر اگر آپ سوچتے ہیں ادھر ادھر کوئی اُلٹے سیدھیا نوشتھان یوٹیوب سے دیکھ کے کر کے آپ کسی guardian angel کو آسمان سے اتار کے نینچے لے آوگے دھرتی پہ تو وہ بہت بڑی بے وکوفی ساویت ہوگی کیونکہ آپ سب سے بڑی بات ہے جب تک آپ کو ایک reliable انسان نہ ملے جو آپ کو یہ واقضہ پرامان دے تب تک نہ دے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے تب آپ کیسے rely کر سکتے ہو ان چیز ہو پر کیونکہ اگر کوئی غلط چیز آگئی کیونکہ نکر آتما شکتیاں سب سے زیادہ attract ہوتی ہیں ایسے اُلٹے سی رہنو ستھانوں سے اور اپنے آپ کو اچھی آتما کے رکھ پریزنٹ کرتی ہیں پتر کے رکھ میں پریزنٹ کرتی ہیں دیوی دیو تا کے رکھ میں بھی پریزنٹ کر دیتی ہیں تو اس کیسے میں آپ کیا کر ہوگی اگر آپ دیتے پر ہماری مدد ہوتی ہے اپ اپنے آپ ساتھ بنائی اچھا بنائی اپنے اچھے کرم کیجئے جیون میں آپ اپنے آپ دیکھیں گے جیون کی کسوٹیوں کو آپ کیسے پار کرتے چلے جا رہے ہیں تو مجھے امید آپ کو آج کا concept پسند آیا ہوگا جس کا بھی اگر آپ کو دھنی چاہیے کسی بھی طریقے کی نکر آتما کو دور کرنے کے لئے تو دھنی help line number 813 033 1007 پہ سمپرک کریں آپ کو ایک وشش سوچ نا اور دوں گا کہ اب تک چار طریقے کی دھنی تھی normal دھنی special دھنی super special دھنی super special extra دھنی اب super special platinum دھنی بھی launch ہو چکی ہے اس کے اوپر میں جلد ویڈیو بنا دوں گا super special platinum دھنی یہ ان cases کے لئے جہاں بھرم راکش ہوتے ہیں غاب جند ہوتے ہیں اور بھی زیادہ terrifying demonic entities ہوتی ہیں 10 15 بھوت ہو بہت ساری spirits ہوں تو ان cases کے لئے بہت extreme level کے cases کے لئے یہ super special platinum دھنی آ چکی ہے اور اگر آپ کو اس کی وشے پہ جان ہے تو آپ کوئیری کر سکتے ہیں دھنی ہلپ لائن نمبر پہ ویڈس اپ میسیج کر کے یا ویڈس اپ کال کر کے نمبر ہے 813 033 1007 اگر آپ کو اپنی کنڈلی بنوانی ہے گھرہوں کے اپائے کرانے ہے تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں میں آپ کنڈلی خود بنا کے دوں گا اور آپ کے جو بھی سوال ہوتے ہیں کنڈلی سے related پہلے ہی کنڈلی کی ڈیٹیلز کے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ان سوالوں کے جواب بھی کنڈلی میں آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو تیل چاہیے بڈی پہ لگانے کے لئے اگر آپ شریر میں درد رہتا ہے نیگیٹیوٹی کے کارن یا پھر آپ مجھ سے call پہ بات کرنی تو ان سب چیزوں کے لئے 813 03 03 007 آپ اس پہ whatsapp message کیجئے یا whatsapp call کیجئے اگر آپ کوئی personal problem ہے اور آپ email کرنا چاہتے ہیں تو pulkit singla 90 gmail.com پہ email کیجئے دوستو یہی بھی کہوں گا کہ کوئی personal problem ہوتی ہے ایمیل ہی کیا کیجئے کبھی کبھی کمنٹ پڑھنا فیزیبل نہیں ہوتا یا کمنٹ میں وہ چیز رہ جاتی ہے دیکھ نہیں تو میں نہیں چاہتا آپ کوئی impression ہو کہ آپ کی سوال کا جواب نہیں دیا ہے آپ email کیجئے آپ کوئی personal problem ہے تو I would love to help you میں ہوں آپ کا دوست پلکت مہان سنگلا سنگلا سنگلا